بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میرا نام محمد فاروق ہیں اور میں اسلامیات کا کوارڈنیٹر ہوں آج ہم کلاس سکس باب دوم کا دوسرا سبق سبق آزان آزان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم آزان کا مفہوم پڑھیں گے اس کے بعد آزان کی ابتدا کب ہوئی اور اس کے بعد آزان کے فضائل اس کو بھی ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے ہم آزان کا مفہوم پڑھیں گے آزان کا کیا مفہوم ہے تو آزان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں مسلمانوں کو باجمات نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں بکارے جاتے ہیں انہیں آزان کہتے ہیں یہ آواز ہر روز پانچ وقت کی نماز کا بلاوہ بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے آزان میں اللہ کی بڑائی اس کی بندگی کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نماز پڑھنے اور بلائی پانے کی دعوت شامل ہیں یہ ہو گیا آزان کا مفہوم اس کے بعد آزان کی ابتداء کب ہوئی یہ آپ کا سوال بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ پھکر لیں واقعہ میراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز پرز ہو چکی تھی لیکن مکہ مکرمہ میں کفار کے شرکی وجہ سے مسلمان اعلانیہ طور پر باجمات نماز ادا نہیں کر سکتے تھے حجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوری کی تعمیر ہو چکی تو اس وقت صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجمات کے لیے کیسے بلائی جائیں تمام صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نماز باجمات کے لیے بلائی جائیں اسی دوران ایک انساری صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر پکا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے توڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے آزان کی تعلیم دی جا چکی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزان کے الفاظ سکائیں اور ان کو آزان دینے پر معمور فرمایا اب آزان کی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں آزان کو خاص اہمیت حاصل ہیں دنیا میں موجود مذاہب عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں جبکہ مسلمانوں کا طریقہ آزان سب سے منفرد اور سب سے یکتہ ہیں آزان سے اللہ کی بزرگی واضح ہوتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے یہ ہو گیا آزان کی اہمیت اور مسلمانوں کا جو نماز باجمات کیلئے جو طریقہ ہے وہ تمام مذاہب سے عبزل ہیں دوسرے مذاہب میں جو طریقے ہیں اس سے بہت زیادہ عبزل ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ آزان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو معزن کے ساتھ ہلکی آواز میں دہرائیں معزن کو اسلامی معاشرہ میں بلند مقام حاصل ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ معزن رسول تھے اس لئے بڑے بڑے صحابہ ان کو سیدنا بلال یعنی ہمارے سردار کہہ کر بلاتے تھے یہ ہو گیا معزن کی اہمیت کہ معزن کی جو ہے اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہیں اور معزن کی کیا فضیلت ہیں معزن کو قیامت کے دن کیا انامات ملیں گی تو یہ معزن کی جو ہے وہ اہمیت ہے اس کو بھی آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کی فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کا ترجمہ ہے قیامت کے روز آزان دینے والوں کی گردن تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت ان لوگوں کو آزان کے باعث بلند مقام اتا فرمائیں گے قیامت کے روز آزان دینے والوں کی گردن تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرتبہ تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان کی وجہ سے معزن کی مغفرت کر دی جاتی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آزان جو بندہ پانچ وقت آزان دیتا ہے اس آزان کی خاطر اس آزان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آزان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہیں تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کریں حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو قرآن دازی کرنی پڑ جائیں اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہیں اتنا زیادہ انام ہے کہ اگر کسی بندے کو اس کا پتہ چل جائیں تو پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی ایک سچا مسلمان جب آزان کی آواز سنتا ہے تو فورا اپنا آرام اور کام کا چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے اور جب یہ آزان کی آواز اس کے کانوں میں بار بار گونچتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی فلاح صرف اور صرف نماز کی ادائیگی ہی میں ہے نماز ہی تو ہیں جس کی وجہ سے انسان برائی سے روکتا ہے اب آزان کے کچھ فضائل ہم بیان کریں گے اس کے بعد آتے ہیں آزان کے فضائل پر تو آزان کے فضائل اور فضیلت یہ ایک ہی چیز ہے فضیلت واحد ہیں اور فضائل اس کی جمع ہیں اکثر بچوں کی کاپیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ آزان کی فضیلت کو الگ سے سوال میں لکھتے ہیں اور آزان کے فضائل کو الگ سے سوال میں لکھتے ہیں لہٰذا اس طرح نہ کریں آزان کی فضیلت بیان کیجئے فضیلت میں یہ سارے فضائل بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں تو آزان کے فضائل کیا ہیں آزان کی آواز انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہیں آزان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے جہاں تک آزان کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے شیطان باغ جاتا ہے آزان دینے والے مقام پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے آزان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے آزان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہیں آزان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن آزان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی موزن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ قیامت کے روز موزن کی عزت افضائی فرمائیں گے اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے یہ بہت بڑی فضیلت ہیں اگر ہم آزان نہیں دے سکتے تو اگر ہم آزان سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہیں لہٰذا اگر ہم آزان نہیں دے سکتے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم آزان سنیں تو ساوے کام کو چھوڑ کر ہل کی آواز میں اس کا جواب دیں یعنی آزان کی الفاظ کو ہل کی آواز میں دہرائیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی کے رسول قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے یہ ہو گیا ہمارا آج کا لسن اس لسن میں ہمارے ساتھ تین ٹاپک شامل تھے سب سے پہلے آزان کا مفہوم اس کے بعد آزان کی ابتداء کب ہوئی اور اس کے بعد آزان کے فضائل بھی ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے اس کے بعد آتے ہیں مشکی طرف سب سے پہلا سوال تفصیلی سوالات ہیں سب سے پہلا سوال آزان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں آزان کے لفظی معنی کیا ہیں آزان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں اس کی اہمیت بھی ہم نے مختصر انداز میں اپنی ویڈیو میں پیش کی آپ کے سامنے اس کو آپ ویڈیو کو بار بار سنیں اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور کاپیوں میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں اس کے بعد جو دوسرا سوال ہیں اعزان کی فضیلت بیان کریں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اعزان کی فضیلت اور فضائل یہ ایک ہی سوال ہیں اس کو آپ ایک ہی سوال میں لکھ سکتے ہیں اعزان کے فضائل لکھیں اس کے ساتھ آپ ایک حدیث کوٹ کر لیں تو آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تیسرا سوال اعزان کی ابتداء کیسے ہوئی تو اعزان کی ابتداء واقعہ میراج سے ہی مسلمانوں پر فرض ہو چکی تھی وہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے اور پیج کے آخر تک آپ آئیں گے یہ پیج نمبر 11 پہ ہیں یہ ہو گیا آپ کا تیسرا سوال اب دوسرا سوال جو ہیں صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا اس کے بعد تیسرا سوال جو ہیں صحیح جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہو گیا اور سوال نمبر چار خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں اس کو بھی آپ بک میں سے دیکھ کے اس کو فیل کریں گے یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہو گیا یہ سارا ابجکٹوز یہ آپ کا ہوم ورک ہیں اس کو آپ اپنے کتابوں میں فیل کریں گے اور جو تفصیلی سوالات ہیں اس کو آپ کاپیوں میں نوٹ کریں گے یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر نکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ